ہیلو دوستو ابھی فیجو کا سٹیٹمنٹ آیا ہے ایلویس یادو کو لے کر جیسے کی ساتھ ہی آپ سبھی کو پتا ہے کہ بگ بو سوٹیٹی تھری کے ویکنڈ کے وار پہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے سٹیج سیر کیا تھا تو وہاں پر یہاں پر ایلویس یادو نے فیجو کو روشٹ کر دیا تھا اور فیجو بھی انہیں ٹرائک کیا تھا بھی روشٹ کرے لیکن یہاں پر ایلویس یادو نے کچھ جادہ ہی روشٹ کر دیا تھا فیجو کو تو ابھی اس پر فیجو کا بھی ریپلائی آیا ہے اور اپنے چینل پر انہوں نے ایک ویڈیو ڈالا ہے جس میں انہوں نے ایلویس یادو کے ساتھ ہوئے انسٹیڈنٹ یعنی کی ایلویس یادو کے ساتھ تو جو ان کا ملاق ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا ہے اور کیا کیا انہوں نے کہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھیں پہلے یہ کلپ صحیح وائب تھا اور ہم نے سٹیج شیئر کیا ساتھ میں ہم دونوں کو نہیں بتا تھا کہ ہمارا فیس آف ہونے والا ہے ہمیں بہت کم ٹائم پہلے بتا چلا اور مجھے بتا تھا وہ تیاری کر کے آئے گا اور میں نے بھی اپنی تیاری کی تھی بہت اچھا تھا بہت پوزیڈیف تھا ملنا ملانا اور جو بھی ہماری کنورزیشن ہوئی بہت صحیح تھی مجھے بہت اچھا لگا بات کر کے بھی ہم لوگ بیکسٹیج پہ ملے ہم لوگ نے بات چیت کیا بہت جنرینلی وہ بیکسٹیج پہ بھی ویسے ہی تھا جیسے وہ سٹیج پہ تھا مجھے ساتھ میں اور دیکھو گئیز میں یہی کہوں گا کہ دیکھو سب لوگوں کا الگ الگ جانر ہوتا ہے تو وہ اپنے اپنے جانر میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار وہ بہت ایکسپرٹ ہے اس کے جانر میں تو کہیں وہ مجھے کچھ ایسی چیز نہ بولتے جو مجھے پوری لگ جائے بہت میں فیس پہ نہیں لاتا ہوں میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو بھی مجھ سے مل کے جائے وہ مسکرہ کی مل کے جائے اور وہ بندہ جنوین تھا میری یہ کوشش تک کی میں نے کوشش نہیں کیا بڑھ اس نے اپنے طرف سے اپنی جنوینیٹی دکھایا ہم نے شو کے ریگارڈنگ کچھ بات کیا تھا بہت اچھی ہماری بات چیت ہوئی تھی ابھی ہم گائز آتے ہیں خوشاتی اپنے کلپ تو دیکھ لیا ہے تو اسمر آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنے رائے کوورمنٹ میں ضرور رکھنا اور کیا فیجو اور یہ لویس یادہ باد میں دوست بن سکتے ہیں آپ اپنے رائے ضرور رکھنا